پاؤنڈ تو آپ سبریم کورٹ میں درخواست دے کہ یہ جہاں بھی چاہتے ہیں منتقل کروا لیں نیب لینا چاہتی ہے لے لے یا وفاقی حکومت اگر لینا چاہتی ہے تو کابینہ جو ہے قرارداد دے یا ایک درخواست دے سبریم کورٹ میں اور لے لے ہم تو پہلے دن سے یہی کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے پاس ایک دھیلہ اس میں سے نہیں آیا تو پھر آپ عمران خان سے کیوں تفتیش کر رہے ہو بشرا بی بی سے کیوں تفتیش کر رہے ہو جب ان کے پاس تو آیا ہی نہیں ہے اور ان کا لینا دینا بھی اس میں نہیں ہے جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو براہ راست آئے ہیں اور یہ بات پچھلے ہفتے تیہ کر دی سبریم کورٹ نے کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ پینتیس ارب روپیہ وہ انہوں نے ٹرانسور کر دیا اپنے اکاؤنٹ سے جو ریجسٹرار کا ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ تھا جو چار سو ساٹھ بلین چار سو ساٹھ ارب روپے کے جو ملک ریاض صاحب پر جو ہے وہ آہ واجبات آہ تیہ کیے تھے سبریم کورٹ نے سبریم کورٹ نے جو آرڈر کیا تھا اس کی امپلیمنٹیشن میں جو اکاؤنٹ کھلا ہوا تھا اس میں سے سبریم کورٹ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے برابر پینتیس ارب روپیہ وہ حکومت پاکستان کو درسیل کر کے دے دیا سو وہ ایک سو نوے ملین والا قصہ ختم ہو گیا جو اس کے علاوہ ملک ریاض نے اس میں جمع کرواے تھے چار سو ساٹھ ارب روپے کے آہ دینے میں جو باقی جمع کرواے تھے وہ انہوں نے کہا کہ یہ سندھ حکومت کیونکہ یہ سندھ کی جو ہے زمین تھی اراضی تھی جس کو ملک ریاض صاحب نے لیا تھا جس کی سبریم کورٹ نے کہا قیمت کم دی گئی ہے جس کا تائین کرنے کے بعد چار سو ساٹھ ارب کا انہوں نے ان کے ذمہ بات بات لگائے اور جس پر اکاؤنٹ ریجسٹرار کے ڈائزنگ نیٹر تھا اس میں سے وہ تیع ہو گیا اور باقی کی رقم جو تھی وہ ظاہر ہے سندھ گورنمنٹ کو انہوں نے کا تفصیل کر دی جائے اور اس میں امپلیمنٹیشن اس وقت تک ظاہر ہے کہ سبریم کورٹ کی اوور ووچ رہے گی اس پر امپلیمنٹیشن جب تک چار سو ساٹھ ارب روپیہ وہ مکمل دون کا جو ہے بات بات ادا نہیں کر دیے جاتے ہیں سو وہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی چیرمنٹ پیٹی آئی کے خلاف جو نیا سیسٹر شروع ہے ادھر میں نکاح والا آتھ اس کے خلاف بس بھی تفصیل بھارے تجاز کیوں وہ اس طرح ساملہ پر کن ہوگا یہ بتائیے کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں یہ ایک ایسا قسم کی ایک یہ کیمپین چلائی جا رہی ہے ان کو صرف داغدار کرنے کے لیے صرف میڈیا ٹرائل کے لیے کی جاری ایسی ہی کمپلینٹ تو پہلے ڈسمس کر دی ہے دو دن پہلے اسی میجسٹریٹ نے انہی میجسٹریٹ صاحب نے ایسی ہی کمپلینٹ کو اس مدعینے جو جس نے دائر کی تھی اس نے واپسی کی درخواست دی اور عدالت میجسٹریٹ نے اس کو جو ہے واپس دے کر اس کو خارج کر دیا اس مقدمے کو تنے ابھی ابھی جو درخواست معنقہ سے دلائی گئی ہے وہ ابھی ابتدائی سٹیج پر ہے ابھی وہ انکوائری سٹیج پر ہے ابھی وہ سرسری اس کی شواہد ہوں گے ابھی تو طلب بھی نہیں کسی کو کیا گیا ہے وہ دو سو تین ذابطہ فوجداری میں خارج بھی ہو سکتی ہے تو اس لیے اس میں تو نہ تو خان صاحب کو کوئی فکر ہے نہ ہی خان صاحب یا بشرا بی بی پر کوئی حرف آ سکتا ہے وہ اتنی فضول درخواست ہے کہ اس کو اگر یہاں لا کے ایک ڈراما رچایا گیا ہے اس طرح کا آج کیا گیا ہے آپ کے سامنے جو ڈراما رچایا گیا ہے اس طرح کے کموشن چاہتے ہیں یہ ایک فساد چاہتے ہیں اس ملک میں اور اس فساد کو کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے الیکشن کو موخر کرایا جائے جو پی ٹی آئی نہیں ہونے دے گی خان صاحب نے کہا ہے ہم ہر قیمت پر الیکشن لڑیں گے ڈٹ کر مقابلہ کریں گے ہمارے جو جو ہے یہ یہ اپنا چیتے جو ہمارے قائم اور دائم اور کھڑے ہیں پہلا انہی کا استحقہ کہ ہم ان کو پورا تحفظ بھی دیں گے اور انشاءاللہ ٹکٹریں بھی انہی کو ملیں گی ایک نیب نیب تفتیش نیب آپ کو پتہ ہی ہے سپریم کورٹ آج سے نہیں بہت پہلے سے کہہ چکی یہ پولٹیکل انجینئرنگ کا ایک ادارہ ہے یہ توڑ شکست اور ریخ اور توڑ پھوڑ کرنے کا ایک ادارہ ہے یہ سیاسی انتقام لینے کا ایک ادارہ ہے یہ ہمیشہ حکومت برقسمتی سے اس کو بانڈی اور لونڈی بنا کے استعمال کرتی ہے تاکہ کسی کو جو ہے پابا سلاسل کیا جائے اور پھر دیکھیں کس طرح سے جو بادشاہ سلامت تشریف لائے ہیں ان کے لیے کس طرح سے نیب سہولتیں پیدا کرتی جا رہی ہے اور ان کے کس طرح سے کس جو ہیں وہ داخل دفتر کر کے خارج کیے جا رہے ہیں اور یہ کل سے جو شروع ہونے جا رہا ہے بادشاہ سلامت کا مقدمہ عدالت حالیہ میں جنہوں نے انہوں نے کہا ہے کہ day to day چلائیں گے ماشاءاللہ اور ان کا بھی ریزلٹ آج ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ ان کو بھی مخلصی مل جائے گی clean slate اور پھر کہیں گے دیکھا میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ مقدمات ہیں بے گناہ اور اس طرح سے نہ بے گناہ ہی ثابت ہوتی ہے نہ اس طرح سے عوام کوئی تسلیم کرنے کو تیار ہیں یہ کیسز جو ہیں دھرتی ماں کو لوٹا ہے شریف ہونے لوٹا ہے اس طرح سے لوٹا ہے اور یہ کہتے ہیں اکامے پہ نکالا گیا ہو بھائی اکامے پہ نہیں ہے وہ دس وولیومز ہیں ذرا دس وولیومز ایک لو آپ کے کالے کرتوت وہاں پر جو ہے سارے کے سارے جو ہے وہ آشکارہ ہیں اور ان کرتوتوں میں آپ کی جو ہے اوڈیبیا پیپر ملز بھی ہے اور آپ کے لندن کے فلیٹس بھی ہیں ون ہائیڈ پارک بھی ہے اس میں ذرا چھے آف شور کمپنیاں بھی ہیں شیل کمپنیاں قاضی فیملی کے اکاؤنٹس بھی ہیں اس آگڈار کا ایک اکبال جرم کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ بھی ہے اتنی زیادہ شواہد ہیں اتنی زیادہ بندل کے بندل ان کے جو ہے منی لانڈرنگ کے مقدمات ہیں اور جو جس طریقے سے لیئرنگ کی گئی اور جس طرح سے انہوں نے فراڈ کر کے پاکستان کی دولت دوٹ کر انہوں نے باہر پراپٹیز خریدی ہیں آج ان کے ماشاءاللہ فرزند ارجمند جو ہیں وہاں پاکستان بہت بڑی ریل اسٹیٹ کے ٹائکون بنے ہوئے ہیں لندن میں سو اس لیے یہ کہنا کہ جی یہ ماشاءاللہ بے گناہ ہیں تو اس سے بڑی جو ہے میں سمجھتا ہوں بدقسمتی نہیں ہے ابھی تک تو مجھے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں ابھی تک یہ پھر وہی شاخصانہ کریں گے کہ دیکھیں جی ان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے ہم ان کو سیکیورٹی جب میں گورنر تھا تو مجھے بھی کہتے تھے سیکیورٹی پرابلم ہے جی آپ وہاں جو ہے وہ کینسل کر دیں میں کہہ رہا تھا میں تو جا رہا ہوں بھائی سیکیورٹی جانے تم جانو سیکیورٹی کا ریاست کا کام ہے سیکیورٹی فراہم کرنا اوپن ٹرائل ہی ایک ایسا ٹرائل ہے جس میں انصاف ہوتا ہوا نظر آتا ہے یا آنا چاہیے اگر آپ سیکیورٹی اس طرح سے ٹرائل کرتے ہو جیلوں میں تو اس میں تو بھائی نہ کسی میڈیا کو جو ہے اجازت ہے اندر جانے کی نہ کسی وکیل کو اندر جانے کی اجازت ہے نہ پبلک کو اندر جانے کی اجازت ہے وہاں تو آپ اس طرح سے بند کمرے میں جو انصاف ہوتے ہیں بند کمرے کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس کو کوئی نہیں مانتا نہ عوام مانتی ہے نہ قوم مانتی ہے نہ ملک مانتا ہے انصاف کے ایوانوں میں اوپن ہونا چاہیے دنیا کے یہی قانون ہے تین سو اباؤمن دابطہ فوجداری ہمارا بھی یہی کہتا ہے اوپن ٹرائل اوپن کوٹس میں ہونا چاہیے اس لیے سیکیورٹی کا مسئلہ اگر ہے تو وہ ان کا ہے سیکیورٹی کا مسئلہ اور اس میں اگر یہ سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو پھر ملک چلانا چھوڑ دیں یہ کے ٹیکر جو چیر ٹیکر کا منٹ ہے پھر یہ اپنے آپ کو فارق کر کے تو پھر مصطافی ہو جائے تو بہتر ہے اگر یہ سیکیورٹی نہیں فرام کر سکتے کسی کو عدالت عالیہ یا عدالت میں پہنچانے کے بھی لائک نہیں ہے تو پھر یہ مصطافی ہو جائیں پھر یہ مانے کہ ہم تحفظ نہیں دے سکتے ہیں تو پھر کس لیے یہ کے ٹیکر اور چیہ ٹیکر بنے ہوئے ہیں اور اتنے ان کے اخراجات ہو رہے ہیں اور ہوم منسٹری ہے اور ڈیفنس منسٹری ہے اور انٹیریر منسٹری ہے اور پلانی منسٹری ہے پھر یہ کس بات کے پیسے لے رہے ہیں عوام کے پیسوں سے یہ پل رہے ہیں اور یہ جو ہے انہوں نے سارے اتنا لالے تلالے ہم نے پہلے ہم بلکل دے رکھی ہے دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم نے وہ جو صاحب نے ہماری ایک خارج کی اور آٹھ کو پذیرہ کی اور اس میں رسٹور کرنی بہلے خان صاحب کی ہم گئے ہوئے ہیں کہ یہ ہے وہ ہم نے پہلے ہی کر رکھی ہے لیکن چونکہ یہاں فیزیکل ریمانٹ دینا شروع کر دیا ہے تو ہم اس پہ سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں کہ کیا ہم آفٹر رسٹ کی آہ موو کر دیں تو یہ آج ہم فیصلہ کر لیں گے اس کا وگرنا سپریم کورٹ میں اور لیڈی ایک پینڈنگ ہے جو ہم نے آہ آہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف جس میں انہوں نے گرفتاری کا کہا ہے ہونے کے بعد ان کی پیٹیشن ان فرانچوز ہو گئی ہے جبکہ باقی آرٹ میں انہوں نے پری آرسٹ ریسٹور کر دی ہے ریسٹور کر دی ہے تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کہ کیا ہمارے اس سوبریم کورٹ والے مقدمے پر یہ اثر انداز ہوگی اس طرح کریں گے کیونکہ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ بوش آؤٹ ہو جائے گا یہ سارا اگر سوبریم کورٹ اس کو ریسٹور کر دی ہے تو یہ ہم نے جو کشٹ کٹ لیا ہے اتنی تفتیش کی اتنی لمبی تفتیش کی نو مہی کی طرف نو مہی سے تو یہ ساترہ دیناوارے یہ بوش ہو جائیں گے جو ہم نہیں جاتے کہ پھر ہمیں اس عذیت اور کرب سے گزرنا پڑے تو ہم اس کو بے کر رہے ہیں اس کو جو پراؤزن کونز کو کہ تو آج فیصلہ انشاءاللہ ہو جائے گا ہو سکتا ہے زیادہ امکان یہ ہی ہے کہ ہم پری پوسٹ ریسٹ بیل میں آہ اپلیکیشن دے رہے ہیں مزیزہ پشلی جو سمات ہوئی ہے اس پہ آپ نے کہا تھا کہ پچیس سے تیس نکات پر ایک دستاویت بیش کی ہے نیب نے جس پہ انہوں نے جسمانی رمان مانگا ہے کل چار ٹی میں آئی ہے اڈیالہ چیل میں اور رات قریباً بارہ بجے تک وہ یہاں پر موجود تھی آج جب انہوں نے جسمانی رمان کی استعداد کی تو وہ تفتیش میں انہوں نے کیا بتا ہے جو کل کی تفتیش بھی تھے وہ ہی پچیس نکات وہ ریپیٹ دھورائے ہوئے تھے بلکہ اس سے زیادہ تھوڑے بڑھ گئے جو انہوں نے جو کچھ کیا ہوا ہے اور اب کرنے کے لیے باقی تو ان کے پاس رہ کچھ نہیں جا سکتا سکتا وہ ہی ریپیٹ کیا کہ یہ اصلی جو ہے سٹراسپیٹ اوہ بھائی تم نے سرٹیفائیڈ کاپی لے لی ہے مصدقہ نکل مصدقہ نکل انہوں نے مطالقہ محکمے سے لے لی ہے اس کے بعد آپ کو اصلی کیا کرنا ہے تقابل کرانا ہے اوہ بھائی صاحب تقابل تو آپ مچاس دبا کرا چکے ہو کیا اور تقابل کرانا ہے آپ سو اس لیے کوئی ایسی نئی تھی جس پر وہ یہ کر سکتے نالش کر سکتے واقعی تفنن طبع کے لیے ما شاء اللہ وہ ہر اس پہ موقع پر اور ہر پیشی پر آ کر ایک نئی قطع سناتے ہیں لیکن سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد جب انہوں نے ایک سو نوے ملین دے دیا ان کا اس کے بعد ان کے پاس کوئی جواز نہیں رہ گیا تھا کیونکہ سپریم کورٹ نے وہی رکم وہی رکم جو وہ وہاں سے نیشنل کرائیمز ایجنسی نے برامت کی تھی وہ جو براہ راست لی تھی سپریم کورٹ کے ڈیزیگنیٹڈ اکاؤنٹ میں اگزیکٹلی منوان وہ رکم بلکہ جو باقی تھی سر پلس تھی وہ تو سندھ گورمنٹ کو دے دی لیکن وہ پوری کی پوری رکم ہم انہوں نے وفاقی حکومت کو دے دی تو اس لیے اس کے بعد تو ان کا کوئی مقدمہ رہ ہی نہیں جاتا ایک چیز واضح کرتے ہیں کہ یہ تین اور چاہر ٹی میرے تین ٹی میرے آتی ہیں سارا سارا جن تفیش بھی ہوتی ہے کچھ چھے گھنٹے آٹھ ہوتی ہے کیا معاملہ اتنی بڑی تفیش ہو رہی ہے پھر کچھ سامنے بھی نہیں آتی آپ باہر پر کوئی چیز ریپیٹ کرتے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے خان 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 ہستا تھا میں نے کہا یہی بات آپ کے بالا سوال کیا وہ خان کہتا ہے ایک دو دن ایک دو دو چار پانچ دس منٹ کے لیے مجھ سے یہ پوچھتے تھے اور اس کے بعد گفے مارتے تھے سارا اس کے بعد یہ جو ہے کوئی ایسا چیز نہیں تھی کہ تین تین چار چار گھنٹے بیٹھ کے سبائے اس کے کہ گفے مارتے تھے اور ایک آدھا سوال پوچھ کے تو اس کا جواب ظاہر ہے وہی ہوتا تھا جو ریپیٹ چلا آتا تھا تو یہ تفتیش کا ایک ڈھونک تھا اور تفتیش ایک یہ دکھانے کے لیے کاروائیاں جس طرح پاکستان میں بتکستی سے ہماری سرکاری محکمہ اور افسران کو کاروائی دکھانے کا بڑا شوق ہے تو یہ جو بھی ان کو بھیجنے والے تھے ان کو کاروائی دکھانی تھی کہ ہم چار ٹیمیں گئی ہیں اور ہم نے گیارہ گھنٹے ان سے تفتیش کی اور ہم نے ان کو سونے نہیں دیا ہم نے ان کو بیٹھنے نہیں دیا ہم نے ان کو پریشان کیے رکھا ہے یقین کیجئے ناک خان پر ذرا برابر پریشانی کے اثار نہیں تھے ہستادہ خان کے یہ مجھ سے اتنی جو ٹیمیں آئی ہیں سوائے دو چار پانچ منٹ دس منٹ کے باقی ساری گپ گپیاں ہوتی تھی اور یہ تفتیش کا ڈھونگ رہ جانے والی بات کی آج نا نایم حیدر بن جوتا اور آپ بڑے مسکرار ہیں سماعت کوئی بہت زیادہ مزے کی ہوئی آپ کے مطابق ہوگئی ہے لگتا ہے نہیں میں تو ہمیشہ مسکراتا رہتا ہوں لیکن میں کہتا ہوں یار خدارہ اس ملک کے ساتھ جو ہے نا چلنے دیں اس ملک میں کو امن کی ضرورت ہے اس ملک کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اس ملک میں ہم اگر اس طرح سے کسی پارٹی کو بنائیں گے اور کسی پارٹی کو ہم منحدم کرنیں گے کسی کو مائنس وان کا فارمولا بنائیں گے اور کسی کو مائنس ٹو کا فارمولا بنائیں گے تو یہ ملک ایک قدم آگے جاتا ہے دس قدم پیچھے جاتا ہے تو میں یہی سب ہی سے یہ بہت عدب سے عرض کروں گا کہ خدارہ جمہور پر رحم کریں جمہور کو ان کی حقیں حکمرانی دیں جمہور کو ان کا جو ہے ووٹ کا حق دیں ان کو اسیمبلیاں بنانے کا حق دیں ان کو حکومتیں بنانے کا حق دیں پاکستان کو چلنے کا حق دیں تاکہ پاکستان پلے پولے اور پاکستان آگے کو ترکی کرے